السلام علیکم ویوبرز ویلکم ٹو می چینل کیسے آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سی ہوں گے آج میں آپ کے لئے لے کے آئے ہوں لال مسور کی ریسپی تو سٹارٹ کرنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر دے بیل نوٹیفکیشن کو پریس کر دیں تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں اس ریسپی کو بنانا تو لال مسور بنانے کے لئے یہاں پہ میں نے تقریباً ایک کپ جون سے وہ لال مسور لے لیں گے ہیں سب سے پہلے ہم اس کو پانی ڈال کے اچھی طرح سے واش کر لیں گے تاکہ اگر اس کے اندر کوئی مٹی وغیرہ ہے تو وہ ریموو ہو جائے تو دال کو میں نے اچھی طرح سے واش کر لیا ہے اب اس کے اندر میں پانی ایٹ کروں گے اور تقریباً 30 منٹ کے لئے ہم اسے ایسے ہی سوک کر کے رکھیں گے پانی کے اندر تاکہ یہ جو دال ہے تھوڑی سی نرم ہو جائے تو 30 منٹ جون سے وہ ہو چکے ہیں تو یہاں پہ اب دال کو جو پانی ہے وہ میں ریموو کر دوں گی چلتے ہیں اپنے نیکس ٹیپ کی طرف تو یہاں پہ میں نے لے لیا ہے پریشر ککر اور جو دال ہم نے بھگو کے رکھی تھی وہ ہم اس پریشر ککر کے اندر ڈائریکلی ایٹ کر دیں گے اور اس کے ساتھ ہی فردہ چیزیں جو ہم نے ایٹ کرنی ہے وہ بھی ہم اس دال کے اندر ہی ایٹ کر دیں گے جس کے اندر سب سے پہلے میں ایٹ کرنے جاؤں گی لہسن تو یہ ساتھ سے آٹھ جمعے لہسن کی ہیں وہ اس کے اندر ایٹ کر دیں گے تین عدد یہاں پہ میں نے ہری مرشن ہی ہے جن کو میں نے کٹ کر لیا ہے اور وہ بھی ہم اس دال کے اندر ایٹ کر لیں گے ایک انچ یہاں پہ میں نے ادرک کا ٹکڑا لیا ہے اور اس کو لمبا لمبا کٹ کے وہ بھی ہم اس دال کے اندر ایٹ کر دیں گے نیکسٹ اس کے اندر جائے گا نمک تو یہاں پہ میں نے ون ایڈا ہاف ٹی سپون کے قریب لیا ہے نمک یہاں پہ اپنے ٹیسٹ کی اکورڈنگ لے سکتے ہیں تقریبا ہاف ٹی سپون ہی یہاں پہ میں لاز مرچ کا پاورڈر ایٹ کروں گی کیونکہ میں نے سبز مرچیں بھی ایٹ کی ہیں اس لئے میں مرچوں کی کونٹیٹی جن سے وہ کم رکھوں گی ہاف ٹی سپون کے قریب ہی یہاں پہ میں ہلتی پاورڈر ایٹ کر دوں گی ساتھ ہی اس کے اندر میں پانی ایٹ کروں گی جو کہ میں نے ایک کپ دال میں نے لی تھی اور اس کے لئے میں یہاں پہ تین گلاس جن سے ہیں وہ پانی کے ایٹ کروں گی تو یہاں پہ تین گلاس پانی کے ایٹ کرنے کے بعد میں پریشر ککر کا ڈھکن جن سے ہے وہ لگا دوں گی اور ساتھ ہی میں یہاں پہ ویسل پلیس کر دوں گی یہاں پہ میں نے اپنے پریشر ککر کو فلیم پہ جون سے ہے وہ رکھ دیا ہے تو سٹارٹ میں میں ہائی فلیم کے اوپر اس کو رکھوں گی جب تک کہ پریشر ککر کی ویسل نہ بجھیں آپ نے اسے ہائی فلیم پہ ہی رکھنا ہے تو یہ دیکھیں پریشر ککر کی جو ویسل ہے وہ بچنا سٹارٹ ہوگی ہے تو اب میں اس کو لوٹو میریم فلیم پہ رکھ دوں گی تقریبا پندرہ سے بیس منٹ کے لئے ہم اسے مزید گوک کریں گے تو یہ دیکھیں پندرہ سے بیس منٹ ہو چکے ہیں تو اب ہم ریموف کر لیتے ہیں پریشر ککر کا لٹ اور دال کی کنڈیشن میں آپ کو دکھاتی ہوں کیسی ہے اس پوائنٹ پہ اگر آپ چاہیں تو دال کو جتنا پتلا آپ رکھنا چاہتے ہیں یا جتنا اسے گاڑا رکھنا چاہتے ہیں یہ آپ کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے میں اسے تھوڑا سا اور گاڑا کروں گی اس لئے میں یہاں پہ فلیم آن کروں گی اور تقریباً چار سے پانچ منٹ کے لئے میں اسے مزید جون سے ہے وہ پکاؤں گی تاکہ جتنی مجھے دال کی تکنیس جون سے ہے وہ ریکوائر ہے اتنی تکنیس مجھے مل جائے تو دال آلماس جون سے ہے وہ ریڈی ہو چکی ہے جتنی تکنیس مجھے ریکوائر تھی وہ میں نے لے لی ہے اور اب ہم پرپیئر کریں گے اس کے لئے تڑکا تو یہاں پہ میں نے ایک لے لیا ہے پین اور تقریباً تین سے چار ٹیبل سپون یہاں پہ میں آئل کے ایڈ کروں گی نیکس یہاں پہ میں ایڈ کروں گی لہسن تو یہاں پہ میں نے دو جوہر لہسن کی لین تھی جن کو میں نے لمبا لمبا کٹ کر لیا ہے وہ اس کے اندر میں ایڈ کر دوں گی ساتھ ہی اس کے اندر میں ایڈ کروں گی ایک ٹی سپون زیرہ ایک ٹی سپون ہی یہاں پہ میں سوکھر دنیہ کا پاورڈر ایڈ کروں گی ہاف ٹی سپون کے قریب یہاں پہ میں گرم مسالہ پاورڈر ایڈ کروں گی ان چیزوں کے کونٹیٹی آپ جتنی رکھنا چاہیں رکھ سکتے ہیں اور ہاف ٹی سپون کے قریب ہی یہاں پہ میں پٹی ہوئی لال مرچ ایڈ کروں گی بس ہم نے اسے لوگ فلیم پہ تھوڑا سا اسے ہم نے کھڑ کھڑانا ہے بلکل آپ نے اسے بلیک نہیں کرنا جس گولڈن کرنا ہے دھڑکا ہمارا جونسہ ہے وہ دیکھیں گولڈن ہو چکا ہے ہمیں اسی طرح کا ریکوائر ہے اور اب ہم اسے ایڈ کر دیں گے اپنی دال کے اندر اور ساتھ ہی یہاں پہ میں لڈ جونسہ پریشر ککر کا وہ لگا دوں گی تاکہ چھینٹے نہ اڑیں تو چلیئے اب ڈکن ریموف کٹتے ہیں اور دال کے کنٹیشن کو دیکھتے ہیں اب ہم اسے اچھی طرح سے تڑکے کو دال کے اندر مکس کر لیں گے اور یہ دیکھیں ہماری مزے دال لال مصور کی دال جونسی ہے وہ تیار ہو چکی ہے اس طریقے سے آپ اسے ٹرائے کر کے ضرور دیکھئے جگہ کوئی اس کے اندر آپ نے ٹوماٹر یا پیاز ایٹ نہیں کرنا لاز میں ہم اس کے کر لیتے ہیں گارنشنگ تو سیم یہاں پہ میں نے لی لی ہے ہری مرچیں تو ہری مرچیں اپلائے کر دیں گے اس کے اوپر ساتھ ہی یہاں پہ میں اپلائے کر دوں گی جنجر تو یہاں پہ میں نے اسی طرح لمبا لمبا جو ہے ادر کاٹ کے بودال کے اوپر اپلائے کر دیا ہے تو یہ ہماری دھابا سٹائل جونسی لال مصور کی ریسپی بلکل تیار ہو چکی ہے امید کرتی ہوں آپ کو یہ ریسپی پسند دائے گی اللہ حافظ